دوستو آج ہم ہائی کورٹس کو پڑھیں گے بہت آسان چھوٹا سا چپٹر ہے آپ کا اس سے پہلے میں سپریم کورٹ کو پڑھا چکا ہوں تو اگر آپ نے سپریم کورٹ والی ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا دیکھئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے بڑا ہوتا ہے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ پورے دیش میں صرف ایک ہی ہوتا ہے ڈیلی میں ہے سپریم کورٹ انڈیا کا اور سپریم کورٹ کے نیچے آتا ہے ہائی کورٹس یہاں پر ہائی کورٹس میں نے کہا ہے مطلب ایک سے زیادہ کورٹس ہیں ہائی کورٹ آپ کو ہر سٹیٹ میں ایک ملے گا ہر سٹیٹ کا اپنا ایک ہائی کورٹ ہوتا ہے جیسے اتر پردیش کا ہائی کورٹ آپ کو علاباد میں ملے گا پورے اتر پردیش کا ایک ہائی کورٹ ہے علاباد میں ایسی بحار کا ہائی کورٹ آپ کو پٹنا میں ملے گا پورے بحار کا ایک ہائی کورٹ ہے راجستان کا ہائی کورٹ آپ کو جھوتپور میں ملے گا ایسی باقی سٹیٹس کے بھی اپنا ایک ایک ہائی کورٹ ہے اور اسٹیٹ میں ہائی کورٹ سب سے بڑا ہوتا ہے کنٹری کا سب سے بڑا کورٹ ہے سپریم کورٹ اور اسٹیٹ کا سب سے بڑا کورٹ ہے ہائی کورٹ چلیے سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے کمپوزیشن اور ارگنیزیشن آف دی ہائی کورٹ کمپوزیشن دیکھتے ہیں ہر ہائی کورٹ میں نے ایک چیف جسٹریز ہوتا ہے اور چیف جسٹریز کے ساتھ میں اور بھی ججز ہوتے ہیں اب چیف جسٹریز کے ساتھ میں اور کتنے ججز ہونے ہیں یہ فکس نہیں ہے پریزیڈینٹ ٹائم ٹو ڈائم اپائنڈ کرتا رہتا ہے ججز کو تو کوئی نمبر فکس نہیں ہے دیکھو چیف جسٹریز جو ہے وہ تو ایک ہی رہے گا نا ہائی کورٹ کا لیکن جو چیف جسٹریز کے ساتھ میں اور بھی ججز ہوتے ہیں ان کا نمبر فکس نہیں ہے اور باقی جتنے بھی جیجز ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے وہ چیف جیسٹس کے انڈر آتے ہیں اب کیونکہ یہاں پر نمبر فکس نہیں ہے جیجز کا تو کیا ہوتا ہے ہر سٹیٹ میں نا جیجز کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں ڈیلی کے جیجز کم ہو سکتے ہیں اتر پردیش کے زیادہ ہو سکتے ہیں بیہار کے اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے کہ ہائی کورٹ کے جیجز کو اپائنڈ کیسے کیا جاتا ہے دیکھو چیف جیسٹس جو ہوتا ہے نا ہائی کورٹ کا اس کو اپائنڈ کرتا ہے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کیا کرتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس سے اور اس اسٹیٹ کے گورنر سے کنسلڈ کرتا ہے باتشیت ہوتی ہے سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس پریزیڈنٹ اور اسٹیٹ کے گورنر کے بیچ میں اور پھر تینوں کی باتشیت ہو کے پریزیڈنٹ اپائنڈ کرتا ہے چیف جیسٹس کو اچھا جو باقی کے ججز ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے ان میں بھی سیم پروسیجر ہوتا ہے لیکن باقی ججز کو اپائنڈ کرنے میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹریس بھی کنسلڈ کرتا ہے سمجھ مارا ہے آپ کو دیکھو ایک بار اور بتاتا ہوں چیف جسٹریس کو اپائنڈ کرنا ہے تو پریسیڈنٹ سپریم کورٹ کا چیف جسٹریس اور سٹیٹ کا گورنر تینوں لوگ ملکے باتشیت کریں گے کنسلٹیشن کریں گے لیکن جب باقی ججز ہوں گے تو ان میں کیا ہوگا پریسیڈنٹ بھی ہوگا سپریم کورٹ کا چیف جسٹریس بھی ہوگا ہائی کورٹ کا بھی چیف جسٹریس ہوگا یہاں پر اور سٹیٹ کا گورنر بھی ہوگا چار لوگ ملکے باتشیت کریں گے جب باقی ججز کی بات آئے گی اب بات کرتے ہیں کہ کولیفیکیشنز کیا کیا ہونی چاہیے ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو انڈین ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کم سے کم دس سال کے جج ہونے چاہیے لوگر کورٹ میں یا تو ایزا جج آپ کا دس سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے لوگر کورٹ میں یا پھر کم سے کم دس سال وکیل ہونے چاہیے ہائی کورٹ میں ٹھیک ہے دس سال یا تو لوگر کورٹ میں جج بنو یا دس سال وقالت کرو ہائی کورٹ میں اب بہت سارے ٹیچرز ہیں جو غلط غلط پڑھا دیتے ہیں بچوں کو وہ کہتے ہیں جی ڈسٹرینگویش جیوریز بھی ہو سکتی ہے کوالیفیکیشن دیکھو 42 امینڈمنٹ ایکٹ پاس ہوا تھا 1976 میں اور اس میں ایک آ گیا تھا کہ بھائی اگر آپ کے اندر کوئی ایسی اچھی کوالیٹی ہے آپ کو بہت گیان ہے لوگ کا یا آپ بہت ریپیوٹیڈ ہیں تو آپ کو جج بنائے جا سکتا ہے لیکن 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 44 امینڈمنٹ ایکٹ 1978 کے تحت اس قانون کو رت کر دیا گیا تھا اب آپ کو پڑھنا ہے Term of Office and Removal ہائی کورٹ کا جج 62 ایئرز کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانا بڑا مشکل کام ہے ویسی ہائی کورٹ کے جج کو ہٹانا بھی بہت بہت مشکل ہے سیم پروسیجر ہوتا ہائی کورٹ کے جج کو بھی ہٹانے کا جیسا سپریم کورٹ کا ہوتا ہے ہائی کورٹ کے جج کو تب ہٹایا جا سکتا ہے جب اس کا بہیوئر ٹھیک نہ ہو یا پھر وہ کیپیبل نہ ہو صحیح طرح سے فیصلہ نہ سنا پا رہا ہو مان لو کسی کو دس سال کی سزا ہونی ہے اس کو دس سال کی سزا نہ دے کر اس کو عمر قید دے دیو تو اگر آپ کو جج کو ہٹانے تو آپ کیا کریں گے سیم پروسیجر میں نے آپ کو بتایا ہے سپریم کورٹ جیسا ہے آپ کو لور ہاؤس اور اپر ہاؤس دونوں میں ٹو ٹھڈ میجورٹی چاہیے ہوگی سو میں سے لگ بھگ سکسٹی سیون لوگوں کا ووٹ چاہیے ہوگا آپ کو جو کہ بہت مشکل ہے لور ہاؤس اور اپر ہاؤس تو پتا ہے نا آپ کو لوگ سبا اور راجے سبا پارلیمنٹ سمجھ مار ہے پارلیمنٹ میں ٹو ٹھڈ میجورٹی چاہیے ہوگی تب ہی ریزولیشن پاس ہوگا اس کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس میں ریکویس جائے گی اور پھر پریزیڈنٹ جج کو ہٹائے گا اگر آپ نے میری سپریم کورٹ والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا بہت مشکل پروسیجر ہے جج کو ہٹانے کا اور مشکل اس لئے ہے تاکہ جج فیصلہ سناتے ہوئے ڈرے نہیں اس کو یہ ڈر نہ لگے کہ اگر میں نے کسی طاقتور انسان کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دیا تو مجھے وہ ہٹا نہ دے بینہ کسی ڈر کے ازادی سے فیصلہ سنا سکے اس لئے بڑا مشکل ہے اس کو ہٹانا دوستو اگر جج چاہے تو کبھی بھی ریزائن کر سکتا ہے اپنی مرضی سے اب آپ کو پڑھنا ہے جوریزرکشن آف دی ہائی کورٹ جوریزرکشن کہتے ہیں کورٹ کی پاور کو کورٹ جو فیصلہ سنا سکتا ہے اس کے پاس میں طاقت ہے فیصلہ سنانے کی دو طرح کی جوریزرکشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اوریجنل جوریزرکشن اور ایک ہوتا ہے اپنی مرضی سے سب سے پہلے اوریجنل جوریزرکشن کو دیکھتے ہیں ویسے تو اوریجنل جوریزرکشن سپریم کورٹ کے پاس میں ہی ہوتا ہے لیکن کچھ سپیشل کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہائی کورٹ کے پاس میں بھی اوریجنل جوریزرکشن ہوتا ہے اوریجنل جوریزرکشن کا مطلب ہے کہ ایسے کیسز جہاں پر آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ کو لور کورٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ڈائریکٹ آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہو پہلے کیسے جہاں پر ویل ہو ویل کا مطلب اچھا جیسے مان لو آپ نے ویل لکھی اپنی کہ میرے مرنے کے بعد میری پروپیٹی میرے دوست سلمان خان کو ملے اب میرے مرنے کے بعد مان لو میرا کوئی دوسرا دوست شاروخ خان وہ آگیا پروپیٹی لینے ڈسپیوٹ ہو گیا دونوں کے بیچ میں تو سلمان خان ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ ویل میں انگلیش فر آل نے لکھا تھا مجھے پروپیٹی دینے کے لئے سمجھ مارا آپ کو یا پھر ڈائی وورز کا ہو میریج کا ہو کمپنی لاؤ ہے کوئی یا پھر کانٹیمٹ آف کورٹ کا کیس ہے یہ سارے کیسز ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ لی جا سکتے ہیں اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل کیسز ہائی کورٹ کے پاس میں یہ پاور ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کا انٹرپیٹیشنل کر سکے مطلب کانسٹیٹیوشنل کا مطلب سمجھا سکے دیکھو کانسٹیٹیوشنل کو سمجھ پانا اتنا آسان کام نہیں ہے بہت کنفیوشنل ہو سکتا ہے آپ کو کئی بار جیسے میں ایک بہت ہی بہت بہترین ایگزیمپل دیتا ہوں آپ کو بہت بڑی آم مجھے یاد آیا ابھی دیکھو یہ ہے ہیئر اوائل ہم سب نے کبھی نہ کبھی بالوں میں لگایا ہوگا ناریل کا تیل نام سنتے ہی پیرشوٹ کوکونٹ وائل دماغ میں آتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بوٹل پر کہیں پر بھی ہیئر اوائل نہیں ملے گا آپ کو لکھا ہوا اس کو گھوما کے دیکھو گے آپ وہاں پر لکھا ہوگا ایڈیبل اوائل کمپنی نے اسے کھانے کا تیل بنا دیا ہے کیونکہ کھانے کے تیل پڑنا کوئی بھی ایکسائز ڈیوٹی نہیں ہوتی لیکن کمپنی اگر اسی بوٹل کے اوپر ہیئر اوائل لکھ دے تو پھر یہی سیم تیل بیوٹی پروڈکٹ میں آ جائے گا اور بیوٹی پروڈکٹ میں آٹھ پرسنٹ ایکسائز ڈیوٹی لگتی ہے ایکسٹرہ ٹیکس دینا پڑے گا تو اس طرح سے کانون کے ساتھ کھیلا جاتا ہے بڑی بڑی کمپنیز دماغ لگاتی ہیں اپنا لاکھو ٹیکس بچاتی ہیں مجرم جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنا دماغ لگاتے ہیں کہ کیسے وہ بچ سکتے ہیں کانون سے تو ایسے میں ہائی کورٹ انٹرپیٹیشن کرتا ہے کانسٹیٹیشن کی اور دیکھتا ہے کہ کانون کے حساب سے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تیسرا ہے ہائی کورٹ آرڈر دے سکتا ہے آپ کا فنڈیمنٹل رائٹس کو پروٹیٹ کرنے کے لیے ہم سب کو فنڈیمنٹل رائٹس ملے ہوئے ہیں ریٹس کہتے ہیں آرڈر دینے کو اس کے بارے میں میں نے آپ کو سپریم کورٹ والی ویڈیو میں بتایا تھا چوتہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں الیکشن پیٹیشن کے لیے الیکشن پیٹیشن مطلب الیکشن میں اگر کوئی گڑھ بڑی ہو گئی ہے کوئی غلط طرح سے جیت گیا ہے کوئی رشوہ دی جاری ہے یا کوئی اور گڑھ بڑی ہو گئی ہے تو آپ تب بھی ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اسٹیٹ کے ریوینیو سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے ٹیکس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے اسٹیٹ کے تو بھی ہائی کورٹ اس کو ڈیریکٹ لی دیکھ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اپیلیٹ جوریسرکشن کی اس میں کیا ہوتا ہے پہلے آپ لوہر کورٹ میں جاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوہر کورٹ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اچھا ہائی کورٹ سیویل اور کریمنل دونوں کیسز کے اپیل کو سنتا ہے سیویل کیسز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کیسز چھوٹا موٹا کوئی لڑائی جھکڑا ہو گیا ٹھیک ہے لیکن کریمنل کیسز بڑے والے جرم ہوتے ہیں مدر ہو گیا بہت بڑی ڈکیتی ہو گئی ریپ ہو گیا اب دیکھو سیویل کیس میں کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے ہائی کورٹ آپ کے اپیل سنے گا ڈسٹرک کورٹ کے جج کے خلاف سمجھ مارا آپ کو لیکن کریمنل کیسز میں کچھ کنڈیشن ہے سب سے پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ اگر ڈسٹرک کورٹ نے سات سال سے زیادہ کی سزا سنائی ہے تب ہی آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں یا پھر اگر اسسسٹنٹ سیشن جج نے یا نیچے لیول کے جج نے چار سال سے زیادہ کی سزا سنا دیا آپ کو تو بھی آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اسسسٹنٹ جو ہوگا نا جو نیچے لیول کا جج ہوگا اس کو غلطی کرنے کا چانسز زیادہ ہوتا ہے اتنا قابل نہیں ہوتا ہے وہ اس لیے یہاں پر چار سال رکھا گیا ہے چار سال سے زیادہ کی سزا اگر اس نے سنا دیا ہے تو آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو ٹریبینلز کے آرڈرز پر بھی آپ جا سکتے ہیں اب یہ ٹریبینل کیا ہوتا ہے دیکھو کورٹ کے پاس میں بہت سارے کیسز ہیں کیسز زیادہ اس لیے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ بہت زیادہ ہیں ہندوستان میں اب جتنے لوگ ہوں گے اتنے مسئلے ہوں گے اتنے جھگڑے ہوں گے اور اتنے کیسز ہوں گے تو سرکار نے کوٹس کا کام ہلکہ کرنے کے لیے ٹریبینلز کو بنایا ہے یہ آلٹرنیٹیو باڈیز ہیں چھوٹے موڑے کیسز کو سلجھا دیتی ہیں تاکہ کوٹ کا کام ہلکہ ہو سکے اس کے پاس بہت زیادہ کیسز نہ جائیں تو ان کے آرڈر کو بھی دیکھ سکتا ہے ہائی کورٹ ان سب کے علاوہ دوستو اگر لوگر کوٹ نے ڈیتھ سینٹینس آپ نے ڈیتھ سینٹینس دیا ٹھیک ہے لیکن ہائی کورٹ اس کو کنفرم کرے گا دوستو اسی کے ساتھ آپ کا ہائی کورٹ ختم ہو گیا ہے اگر آپ کو سب آرڈنیٹ کورٹ کو دیکھنا ہے یا سیوکس کے یا ہسٹری کے باقی چپٹرز کو دیکھنا ہے تو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلسٹ آ رہی ہوگی اس پلیلسٹ پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی چپٹرز کو ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائے ہند